السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لیے ترہا ترہا کے نسکی جاد لاتا ہوں اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا آج ہم بات کر رہے ہیں سر کے گنج کو لے کر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بال بالکل جو ہے مطلب اتر جاتے ہیں سر سے گنجہ ہو جاتا ہے انسان اب جب بال جھڑتے ہیں تو انسان کو بڑا معاملہ در پیش آنے لگتا ہے اور وہ دنکتروں کے حکیموں کے چکر لگاتا ہے اگر پھر بھی کوئی ریزلٹ نہیں آتا تو دوستو اگر بال آپ کے جھڑ رہے ہو اور کسی چیز سے نہ رکھ رہے ہو یا سر گنجہ ہو گیا ہو تو انشاءاللہ آج میں وہ کارگر نسخہ ایسا علاج بتا رہا ہوں جس سے بال بھی جھڑنا بند ہو جائیں گے اور جو بال آپ کے چلے گئے ہیں سر پہ جو گنجہ پن آ گیا ہے آپ اس کو استعمال کرو گے تو انشاءاللہ بال دوبارہ کو لکھے آئیں گے یہ ایک کارگر اور مجرب آز مودہ نسخہ دے رہا ہوں اس کو آپ ضرور استعمال کیجئے آپ کو اس میں کیا لینا ہے یہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اس میں لیں گے امدہ کشمش امدہ کشمش اچھی والی کشمش لے لیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ پچاس گرام کشمش لیں گے تو پھر پچیس گرام اس میں ایلو میلا لیں گے اب ان دونوں کو اچھی سے باریک کر لیجئے لیپ تیار کر لیجئے اتنا باریک پیس یہ جس کا لیپ تیار ہو جائے اور جہاں آپ کے سر پہ گنجہ پن ہے اس کو لگائیے آپ انشاءاللہ چند دن جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خود دیکھنے لگے گا کہ واقعی میں جو جگہ خالی ہو چکی تھی گنجے ہو چکے تھے وہاں بال دوالہ اونہ شروع ہو گئے ہیں تو دوستو یہ ایک کمال کا نسخہ ہے بالوں کو لے کر کے جو میں نے آپ کو بتا دیا اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ فیلائیں کیونکہ آج اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے آج جو ہے بہت زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اس لئے ویڈیو کو زیادہ ہو سکے تو شیئر دیجئے جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو دعائیں ملیں گے یہ بہت کارگار کامیاب اس خواہے ہیں انشاءاللہ فیلمیں اگلی ویڈیو ملاقات کروں آپ سے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ